نمشکار میں ہوں پوانتیاگی کیجریوال کے شیش محل کی اب جانچ ہونے جاری ہے اور یہ جانچ کے آدیس ڈلی کے ایل جی وی کے سکسینہ نے دیئے ہیں انہوں نے ڈلی کے مکھے سچیو یعنی کیجریوال جی کے جو سچیو ہے ان کو آدیس دیا ہے کہ وہ سارے دستاویج ترنت اپنے قبجے میں لے لے اور اس سارے معاملے کی جانچ کر کے پندرہ دن کے اندر یہ کلیر کرے کہ بھائی اس معاملے میں گھوٹالہ باج کون ہے کس کے آدیش پر یہ سارا کھیل ہوا اصل میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیجریوال جی نے اپنے بنگلے کے رینویشن کے نام پر پینتالیس کروڑ روپے خرچ کیے جس میں آٹھ لاکھ روپے کا ماتر ایک پردہ اور اس طرح کے بتیس پردے خریدے گئے اسی طرح سے ماربل لگایا گیا جس کی قیمت تین کروڑ سے اوپر ہے یہاں تک کی دس کمروں میں ایک ایک ٹیلی ویجن ہر کمرے میں لگایا گیا جس کا سائج پچاسی انچی ٹی وی تھے ہر کمرے میں ایک ایک ٹی وی دس کمروں میں لگایا گئے اور اس میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹیلی ویجن وہ جو خریدا گیا وہ لگ بھگ جو ہے دس لاکھ روپے کی قیمت کا تھا یعنی دس لاکھ تیتالیس ہجار ایک سو پچاس روپے کا دام اس ٹی وی کا بتایا گیا جس کا کھلاسہ یہ ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں ماتر وہ تین لاکھ روپے کے قریب مل رہا ہے یعنی ایک بڑا گھوٹالہ سامنے دکھ رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے کہ آٹھ لاکھ کا کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کوشٹلی سے کوشٹلی پردہ ہوگا تو بیس ہجار پچیس ہجار کا ہوگا اور ایک پردے کی قیمت یعنی آٹھ لاکھ لگائی گئی ہے تو بھارت میں کوئی اتنا رہیس آدمی ہے نہیں جس نے آٹھ لاکھ کا پردہ لگایا ہو کپڑے کا اب اس لیے گھوٹالے کی بو آ رہی تھی پہلے ہی دن سے کہ بھائی بھارت کا آپ ماربل چھوڑ کر ویتنام سے ماربل مانگا رہے ہیں اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اسی طرح ٹیلی ویجن جو لگائے جا رہے ہیں ایک گھر میں کتنے ٹی وی لگاؤ گے بھائی آپ عام آدمی بنتے تھے ایک دو تین ہو سکتا ہے چلیے ایک کیجری والدی کے ککش میں ہو گیا ایک کاریل والا جہاں آنے جانے والے ہوں ڈرائنگ روم مان لیجئے ایک پتنی کے لیے الگ ہو گیا آپ کا بیڈ روم ہو گیا ایک ماتا پتا کے کمرے میں ہو گیا ایک بچوں کے کمرے میں مان لو تو بھی پانچ ٹی وی بہت ہے دس ٹی وی لگائے گئے اور وہ بھی آپ جان کے چونک جائیں گے کہ دس لاکھ تیتالیس ہزار ایک سو پچاس روپے کا ایک ٹی وی پچاس سی انچی مارکیٹ ویلیو اس کی جو ایکچول کوشٹ پتہ لگ رہی ہے آج کل تو شوشل میڈیا کا جمانہ ہے آپ بھی پچاس سی انچی ٹی وی سونی کمپنی اچھی کمپنی مانی جاتے ہیں اس کا دیکھو کیا ریٹ ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لگ بگ تین سے چار لاکھ کے بیچ ہے تو یہ جو سارا گھپلا گھٹالا کھل کر کے سامنے آ رہا تھا تو دکھائی دے رہا تھا کہ ایکچول میں جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ کیول لوٹ مار کرنے کے لیے کمیشن کھوری کرنے کے لیے اس کی کوشٹنگ زیادہ بڑھائی گئی یہ پیسہ گیا کہاں اصلی اب جانچ کا وشہ یہ ہے کیا یہ پیسہ کیجری والدی کی فیملی میں گیا یا یہ پیسہ ٹھیکے دار نے بچایا یا یہ اوڈر دینے والے جو چیف انجینئر تھے پی ڈبلو ڈی کے ان کی جیم میں گیا اب اس میں جو بھی دوشی ہوگا نچت جانئے کہ وہ بھی جیل جائے گا کیونکہ آج کل ای ڈی اور سی بی آئی بڑی کڑی کاروائی کر رہی ہے ارون کیجری والدی کے دو دو منتری پہلے ہی جیل میں بند ہیں اور اس میں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر بایت بات منتری تک کی انولمنٹ کی آئی تو ستندر جین جو ابھی شیل کمپنی کے جریعے پیسے کے لیندین کے معاملے میں بند ہیں ان کی مصیبتیں اور بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیتالیس کروڑ روپے کا ٹھیکہ چھٹا ہو اور اس کے پانچ پارٹ بنا دیے گئے ہو وہ منتری جی کو نہ پتا ہو کیونکہ ارون کیجری والدی کے گھر سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو جرور پتا ہوگا اب جیل میں بند ستندر جین جی سے بھی اس معاملے میں پوچھتانچ ہو سکتی ہے ایسا سوٹروں کا کہنا ہے ابھی تو اس میں مکھے سچیو اپنی ریپورٹ لگائیں گے پندرہ دن کے اندر پہلے وہ یہ پتا لگائیں گے کہ یہ گڑ بڑی کہاں سے ہوئی جو کوشٹ دکھائی جاری ہے پیپر میں کیا وہی کوشٹ ایکچول میں ہے چیزوں کی آٹھ لاکھ روپے کا ایک پردہ لگا ہے دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ کا ٹی وی لگا ہے یا اس میں گھپلا ہے اور جیسے ہی مکھے سچیو یہ جانچ کریں گے کہ جو ٹی وی لگا ہے اس کی ایکچول جانچ کچھ اور تھی پردوں کی ایکچول کوشٹ کچھ اور تھی تب اس معاملے میں وہ سی بی آئی یا اس کو ای ڈی کو سوپیں گے اور اس معاملے میں پوری جانچ مکھے سچیو کریں گے اور مکھے سچیو جب یہ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کچھ گھوٹالہ ہوا ہے دام میں انتر ہے کچھ کمیشن کھوری ہوئی ہے ٹینڈر چھوڑنے میں بھی اینیمتہ ہوئی ہے جو کی پرتم دشتہ تو دکھائی دے رہی ہے کہ پینتالیس کروڑ روپے کی فائل کیونکہ سچیو لیبل تک جانی تھی وہ نہ جا پائے اسی کے لیے اس کے پانچ ٹکڑے کیے گئے ٹینڈر کے جس میں کی پہلا ٹینڈر سیون پوائنٹ نائن ٹو کروڑ کا چھوڑا گیا دوسرا والا 1.64 کروڑ کا تیسرا 9 کروڑ کا اور چوتھا 8.17 کروڑ کا اور پانچوہ ٹینڈر اس میں 9.34 کروڑ کا یعنی اس کو ایسا ڈیوائیڈ کیا گیا پیتالیس کروڑ کو جس سے کی یہ لگے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے کیونکہ مکہ منتری آواز کا کام ہونا ہے بھئی ایک ڈیڑھ کروڑ کا کوئی ہے نو کروڑ کا کوئی ہے تو فرس لگ رہا ہے یعنی اکھٹا ٹینڈر نہیں چھوڑا گیا ایک کام کا ایک بار فرس کا چھوڑا گیا ایک بار پردے کا چھوڑا گیا ایک بار ٹی وی کا چھوڑا گیا ایسے کر کر کے پانچ ٹینڈر چھوڑے گئے اور صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ پانچ ٹینڈر پانچ ٹکڑے کرنے کا مقصد تھا جس سے کی یہ فائل سیکیٹری لیول تک نہ جائے ان کی نجروں میں نہ آئے ڈلی کے ایل جی کی نجروں میں نہ آئے تو پرتن دستہ گھوٹالہ ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن فائنل معاملہ اس میں اب مکھے سچیف جانچ کریں گے اور اس کے بعد یہ سی بی آئی کو سوپا جائے گا اور ایڈی کو بھی دیا جائے گا کیونکہ معاملہ پیسوں سے جڑا ہوا ہے لیکن یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو ایفیڈیوٹ دے کر کیجری وال جی اپنی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو اور دیش کے جنتا کو مورک بنا رہے تھے کہ ہم تو عام آدمی ہیں ہم نہ گاڑی لیں گے نہ بنگلہ لیں گے عام آدمی کی طرح رہیں گے چناو چن نے بھی جھاڑو رکھ دیا جسے کی لوگوں کو لگے بھائی یہ تو سفائی کرمچاری ہیں بڑے گریب پریبار رکھتے ہیں ایسا بہت لوگ کہتے تھے بہت سارے لوگوں کی ڈلی میں میری بات ہوئی تھی جب چناو چلتا تھا جب یہ جیت کے آگئے اور بعد میں پتہ لگا کہ کیجری وال کون ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے یہ سفائی کرمچاریوں میں یہ تو ہم ٹھکے رہ گئے ہم تو اپنا آدمی سوچ رہے تھے کئی سفائی کرمچاری میرے مطر ہے وہ بتاتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کا چھل کیا جنتا کے ساتھ اب یہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں آپ جانیں گے تو چوک جائیں گے کہ اس سارے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کا بنگلے کا یہ جو رینویشن چل رہا تھا اس میں جس بنگلے میں کیجری وال جی رہتے تھے اس میں ان کی تسلی نہیں ہوئی اور اس کو اور بڑا کرنے کے لیے کئی فلیٹ اور کوٹیاں توڑی گئی ان کو کھالی کرنے کا عادیس دیا گیا ان میں آئیے صدقاری اور کچھ جج رہتے تھے ان کو کھیلگاؤں شفٹ کیا گیا جو برسوں سے وہ سسٹم چلا آ رہا تھا انہوں نے کہا صاحب کہ جری وال جی کو پہلا والا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے ان کے گھر کو تھوڑا سا بڑھانا ہے اور اس لئے آپ لوگ شفٹ ہو جائیے دوسری جگہ اور وہ گھر توڑ دیئے اس میں بھی این امتہ ہوئی ہے یہ جو کپل مشرا ہے بی جے پی کے لیڈر انہوں نے کھلاسہ کیا پھر بعد میں وہ ٹی وی نیو چینل پر آیا اور اب تو یہ کھلاسہ ہو گیا ہے ال جی صاحب نے اس کو سنگیان میں لیا ہے آپ کو بتا دوں آپ جانیں گے تو چوک جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ گھوٹالہ کتنا بڑا ہے کہ اس کی فائل غائب ہے یہ جو ٹینڈر پر کریا تھی اس کی فائل غائب ہو گئی ہے اسی سے لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا گھوٹالہ ہے اسی طرح آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا گیا ابھی جو ورطمان میں ہے اس کا جو سائز ہے کیجری وال جی کے بنگلے کا وہ ہے 4.7 اکڑ 4.7 اکڑ بولے تو 2.4.732 اسکوائر فٹ کتنا 2.4.732 اسکوائر فٹ آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں آپ نیو چینل دیکھنے والے لوگ سب عام آدمی ہیں میں بھی عام آدمی ہوں کہ عام آدمی کے پاس کتا بڑا مکان ہوتا ہے جی میرے پاس میرے بھائی پتا جی رہتے ہیں تو 1800 اسکوائر فٹ کے مکان میں رہتا ہوں آپ اپنے اپنے فلیٹ کا سائز دیکھیں گے تو پتہ لگے گا لیکن کیجری وال جی جو اپنے آپ کو عام آدمی کہتے تھے وہ کتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں 2.4.732 اسکوائر فٹ بڑے مکان میں رہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے چھوٹا ہے دوسرا اور بڑا کرنا ہے اس کو تو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے آپ کو بتا دوں کہ اس میں دو بنگلے اور چھے فلیٹ جو ان کو لگ رہا تھا کہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں ان کو توڑا گیا ہے اور بڑا کر کے کتنا کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں 7.3 ایکڑ 3,7,988 3,7,988 اسکوائر فٹ ان کو رہنے کے لئے جگہ چاہیے پہلے والا کیونکہ چھوٹا پڑ رہا تھا وہ لگ بگ 2,0,2 اسکوائر فٹ کا تھا کہتے ہیں صاحب اور بڑا کرو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کیول اتنا بڑا گھر لیں گے جس میں بس پیر پھیلانے لیک جگہ مل جائے یہ ہے حیرہ فیری جو یہ عام آدمی کے پارٹی کے پروکتہ سنجھے سنگھ چاہے وہ راگف چڑھا یہ جو میڈیا میں آ کر بول رہے ہیں نا کہ موڈی جی کا بھی تو بن رہا ہے موڈی جی بھی تو بڑے جہاج میں گھومتے ہیں وہ بھی تو گھوم رہا ہے یہ بھی تو گھوم رہا ہے ارے بھائی آپ جن کی بات کر رہے ہو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹین بائی ٹین کے فلیٹ میں رہیں گے انہوں نے کبھی اپنے کارکرتاؤں سے ایفی ڈیویڈ لکھ کر نہیں لیا انہوں نے کبھی جنتہ میں یہ نہیں بتایا کہ ہم گاڑی نہیں لیں گے ہم سرکاری صوبیدہ نہیں لیں گے ہم سرکچہ نہیں لیں گے ایسا تو کسی نے نہیں کہا تھا کیول ایک پارٹی نے کہا تھا جس کا نام عام آدمی پارٹی ہے اور کیول ایک آدمی نے کہا تھا جس کا نام عربین کیجری وال ہے آپ کوئی بات یہ نہیں جنتہ میں بولتے ہو اور پھر اس کے بعد اس بات میں جھوٹ نکلتا ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں چھل ہے یہی تو چھل ہے کہ آپ لوگوں کی بوٹ لینے کے لیے ان کے ساتھ کوئی چھل کریں کپٹ کریں ٹھگی کریں وہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ پیتل دکھا کر کسی کو سونے کا بھاو لے لیں بعد میں وہ پتہ لگتا اور یہ تو پیتل تھا وہ سونا سمجھ کے پیسے دے دیئے اس کو کہتے ہیں ٹھگ بھی دیا آپ اسی طرح سے یدی راج نیتی میں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں عام آدمی ہوں میں تو عام آدمی کی طرح رہوں گا میں تو ویگن آر میں چلوں گا میں تو سرکشہ نہیں لوں گا بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ دو دو راج کی آپ نے سیکیورٹی لے رکھی ہے سو سے ادھک آپ کی سیکیورٹی میں سپائی لگے ہوئے ہیں پچیس تیس گاڑیوں کا کافلہ چل رہا ہے اور مکان آپ کو دو لاکھ اسکوائر فٹ کا کم پڑ گیا اس لئے آپ کو لگ بگ تین لاکھ اسکوائر فٹ والا مکان چاہیے یہ آپ کا چریتر ہے تو آپ اس کا مطلب جنتہ سے جھوٹ بول رہے تھے اس پر کوئی عام آدمی پارٹی کے لوگ جواب نہیں دیتے کبھی ادھر کی بات کریں گے کبھی ادھر کی بات کریں گے تو پھر آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے پھر آپ باقی پارٹیوں سے الگ کیسے آپ کہتے ہیں ہم کٹر ایماندار ہیں اپنے آپ ہی میہ میو بٹھو بنتے ہیں آپ کے دو لوگ جیل میں برسٹا چار پہ برسٹا چار نکل رہا ہے اب کٹر ایماندار پارٹی کی حالت دیکھ لیجئے کہ رینویشن کے نام پر پینتالیس کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں وہ بھی پانچ ٹکڑوں میں کٹر ایماندار ہو تو ایک ہی بار ٹھیکہ چھوڑتے نا جس کو ٹھیکہ ملتا وہ بھی تو کام یہی کرتا لیکن شاید تب کمیشن کھوری نہیں ہو پاتی اور اس لئے پانچ ٹکڑے کر دیئے کہ عدکاریوں کی نظر میں ہی نہ آئے کس نے کیے کسی نے تو کیے عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے یا ان کے مہتہت کام کرنے والے کرمچاریوں نے تو اگر کرمچاری کوئی برسٹا چار کر رہا ہے تو اس کی جمعہ داری بھی کس کی ہے ٹی وی کئی ہوتا ہے ہوتا تو ہے لیکن آپ کیوں لگائیں گے آپ تو عام آدمی ہیں تو اگر آپ لگائیں گے تو پھر اپنے کو باقیوں سے الگ مت کہو نا اور اب چیزیں کھل رہی ہے کہ ساڑھے دس لاکھ کا ٹی وی مارکٹ ریٹ اس کا ساڑھے تین لاکھ تو باقی سات لاکھ کہاں گئے بھائی یہ گھوٹالہ ہوا تو کٹر اماندار پارٹی اس طرح کے کام کر رہی ہے تو آپ اوروں سے الگ کیسے پھر آپ اسی لائن میں کھڑے ہو جائیے جہاں بی جے پی کانگریس سماجوادی پارٹی بسپا کم نشٹ پارٹیاں ٹی ایم سی وہ جو لوگ کھڑے ہیں اسی لائن میں آپ بھی ہو اب یہ سب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا اصلی کریکٹر کیا ہے اس لئے اسی لائن میں ہیں اور اگر اس میں کمپیرٹیو لی دیکھیں گے کون کتنا بھرت تو آپ کو لگے گا کہ جمعہ جمعہ چار دن پہلے جنمی پارٹی عام آدمی پارٹی اس کا جتنا چیزیں کھل کر سامنے آ رہے تو آپ کو لگے گا یہ تو ترقی اگر کر رہے ہیں کسی چیز میں اگر انہوں نے گروت کری ہے بڑی تیجی سے تو لوگ پریعتہ ان کی جتنی تیجی سے بڑی ہے وہ کیول جھوٹ بولنے کے کارن بڑی لوگوں کو بہکایا برگلایا اور گروت جو کری ہے وہ تو انہوں نے برشتہ چار میں کری ہے اتنے برشتہ اتنا برشتہ چار تو ابھی ایک کیول راج جو کی پون نہیں ہے اس کے اندر اگر اتنے گھٹالے کھل رہے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر دو چار بڑے راج جو میں ان کی سرکار آگئی تو کیا ہوگا اور اب اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کیا حال چل رہا ہوگا وہاں جب سرکار ہٹے گی تب ہی پتہ لگے گا برحال چنتا جنک وشہ ہے لیکن کل ملاکت دلی کے اہل جی نے جب جانچ کے عادیس دیئے ہیں تو اب اگلے پندرہ دن میں اس کی ریپورٹ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھنا کہ جب اس میں لوگ پکڑے جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے موڈی جی ہمیں پریشان کر رہے ہیں لیکن جنتا اب ان کے جھوٹ کو پہچان گئی ہے اور اس لئے جادہ دیر تک جنتا کو مرخ نہیں بنایا جا سکتا آپ پڑے لکھے کہ اول کیجری وال ہی نہیں ہیں اس دیش کے لاکھوں کروڑوں یوہ پڑے لکھے بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم